ڈالکواhem فرنٹس این ہیلس ریمو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تارچ ٹیسٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ کیا ہوتا ہے کیوں کرواتے ہیں اس کی رپورٹ کیسے پڑھیں گے اس کا علاج ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ساتھ میں اس کے ہم کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہم کھائیں اور اس کا کتنا پرائس ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ میں بات کریں گے اگر ہم بات کریں ٹوچ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تو ٹوچ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ چار شبدوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یہاں ٹی مطلب ہوتا ہے ٹوکزو پلاسما آر مطلب ریوبولا سی مطلب سائٹو میگیلو وائرس اور اچ مطلب ہرپیس سمپلیکس وائرس وان این ٹو یہ جو ہوتا ہے ایک طریقے کا انفیکشن ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ پرگننسی میں ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں تو اس کا کاران یہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی محلہ کو ٹوچ کا انفیکشن ہوتا ہے چاروں کا تو اس کی ویسے کیا ہوتا ہے یہ انفیکشن ماں سے بچے کو بہت سکتا ہے اور اس کی ویسے کیا ہوتا ہے بچے میں جو اس کا بکاس ہے development وہ صحیح سے نہیں ہوتا ہے اس کی ویسے بچوں میں کچھ problem آ سکتی ہیں جیسے ان کا جو بکاس جو دھیرے ہوگا ساتھ میں ان کو جن جاد وطلانتا ہو سکتی ہے ان کا نروس سسٹم جو ہوگا صحیح سے نہیں develop ہو سکتا ہے ساتھ میں بچوں میں بہراپن اور اس کے علاوہ حردہ دوش اور ان کا جو liver or spleen ہے وہ بڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ میں ان کا جو platelet level ہے وہ بھی کم رہ سکتا ہے اور ان کو پی لیا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں یہ ٹیسٹ پتا کیا لگاتا ہے کیوں کرواتے ہیں سو یہ جو ٹیسٹ کیا کرتا ہے شریر میں antibodies کا level پتا کرتا ہے antibodies دو طریقے کی ہوتی ہیں IgG یہ جو IgG ہوتی ہے یہ past infection کو بتاتی ہیں مطلب یہ دی کسی محلہ کو یا پروش کو پہلے سے infection ہوا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتاتی ہیں اور IgM antibodies جو ہوتی ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ acute infection ہے مطلب ابھی ابھی infection ہے اور ابھی infection چال ہو ہے اگر ہم بات کریں torch testing کی تو یہ دو طریقے کی ہوتے ہیں maximum جو دو profile famous ہوتے ہیں torch 5 parameters اس میں کیا ہوتا IgG detected ہوتی ہے antibodies اور torch 10 parameters میں IgG اور IgM دونوں detect ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پر T کی toxoplasma کی ایک طریقے کا parasitic infection ہوتا ہے جو toxoplasma گونڈی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آنکھ central nervous system nervous system اور mass ratio میں problem ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بچے میں جن دوش ہو سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے rubella یہ جو ایک وائرس ہوتا ہے جس کی ویسے خسرہ بہت کومن ہوتا ہے اس کے علاوہ heart diseases وکاس پورا نہ ہونا بہرہ پن blood disorder یا پھر کم دکھنا یا کم سننے کی problem بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں بچوں کو نیمونیا وغیرہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ان کی جو immunity ہوتی روگوں سے لننے کی شمتہ پرترکچہ کم ہو سکتی ہے ساتھ میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا thyroid کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جیتے ہم بات کریں cytomegalovirus کی تو cytomegalovirus کی وجہ سے بھی بچوں میں گمبیر سمجھے ہیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ان کو کم دکھائی دینا کم سنائی دینا مانسی مندتہ یا پھر نیمونیا اور دورے وغیرہ بھی اس کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں چوتھا ہوتا herpes simplex virus اس کی وجہ سے infected lips ہو سکتے ہیں جننانگ میں داد وغیرہ یا اور انیب بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرا ویڈیو دے سکتے ہیں herpes simplex virus کا لیدی ہم بات کریں اس کی ریپورٹ ہم کیسے پڑھیں گے کیسے سمجھیں تو اس کا جو result آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ antibody IgG present اس کا مطلب ویکتی کو جو ہوتا ہے past infection ہوتا ہے اور اگر absent ہوتا ہے تو مطلب یہ ہو سکتا ہے negative ہے یا ہو سکتا ہے اس کو ابھی acute infection ہو مطلب اس میں IgM present ہو سکتی ہے دوسرا ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں IgM present ہے تو اس کا مطلب acute infection ہے مطلب ابھی ویکتی کو حالیہ infection ہے اور اگر اس میں IgM absent ہوتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ویکتی کو past میں infection ہوا پہلے ہوا ہو یا پھر ویکتی normal بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ absent آ سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ torches کب کیا جاتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے pregnancy کے 3 سے 4 مہینوں کے اندر میں کیا جاتا ہے اور اس کے لئے blood sample کی ضرورت ہوتی ہے اور یادی بچے کا یہ sample test ہو رہا ہے تو اس کے لئے heel prick sample مطلب بچے کی AD سے sample لیا جاتا ہے کھون کا sample اور test ہوتا ہے یا دی ہم بات کریں اس کا torch infection کا کوئی علاج ہوتا ہے کیا تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے جیسے کی toxoplasma کے لئے کچھ drugs آتی ہیں جیسے کی primethamine اور sulfa ڈائزین آپ کے ڈاکٹر آپ کو زیادہ اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ harpes impact wireless کے لئے بہت common ہوتی ہے acyclovir ہم بات کریں کہ گروہستہ کے دوران torch infection کو کیسے روک سکتے ہیں اس کے لئے vaccination ہو سکتا ہے جیسے کی virusela روبیلا کا یہ آپ کو pregnancy plan کرنے سے پہلے کروانا ہوگا ساتھ میں آپ کو ہاتھ دھونا صفائی رکھنا تتہ جو بہاری چیزوں سے پرہیز کرسنا اس سے آپ اسے بز سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کی pregnancy دوران اس کی screening بھی گروہ سکتے ہیں جسے کیا ہوگا ماں سے بچے کو یہ ہونے میں نہ ہونے میں مدد کرے گا ہم اس کے لئے بات کریں کیا کھائیں اپنی immunity کیسے strong کریں تو اس کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کم سے کم 8 سے 10 گلاس اس کے علاوہ خٹے فلو کا رس انگور امرود سیب نیمو آم لب اگر انکا بھی سیون کریں ساتھ میں پیاز لہسن اور جنجر اس کے علاوہ دلسی کی پتی اس کا آپ سیون کریں اپنی immunity کو strong کریں ساتھ میں آپ جامون اور انجیر بھی لے سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں